بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام محمد عبداللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج ہم مری کے افسوسناک واقعے پر بات چیت کرتے ہیں مری میں موجودہ برفباری کی وجہ سے لاکھوں لوگ پریشان حال ہیں کئی اموات واقع ہو چکی ہیں اور چوریوں اور ڈکیتیوں کا سلسلہ ابھی جاری ہے ایک رپورٹ کے مطابق لاکھ سے زائد گاڑیاں ابھی تک وہاں پر پھنسی ہوئی ہیں اور لاکھوں لوگ بہت زیادہ پریشان حال ہیں فوج ریسکیو اور دیگر فلاحی تنظیمیں جو ہیں وہ ان لوگوں کی مدد کرنے میں بہت زیادہ مصروف ہیں ایسے میں پوری قوم عشق بار ہے اور دعا گو ہے کہ اللہ پاک انہیں جلد اس مصیبت سے نجات دلائے اس میں حکومت کی غفلت سمجھیں یا سیاہوں کی غلطی جو ہونا تھا سو ہو گیا ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے یہ بات بہت اہم ہے کیونکہ واقعہ چھوٹا ہو یا بڑا اس میں سیکھنے سمجھنے والوں کے لیے بہت کچھ موجود ہوتا ہے نمبر ایک انسان ہمیشہ موت کو مد نظر رکھے اور یہ بھی جان لے کہ کبھی بھی کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے نمبر دو سیاحتی مقامات پر جانے سے پہلے وہاں کی محفوظ ترین رہائش کا بندوبست کرنا چاہیے اور موسم کا حال بھی چیک کر لینا چاہیے آج ہمارے پاس موبائل اور انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے ہم بڑی ہی آسانی سے موسم کا حال معلوم کر سکتے ہیں نمبر تین موسم کے مطابق اپنے ساتھ ضروری لباس اور خوراک ضرور رکھنی چاہیے نمبر چار محکمہ موسمیات کے الرٹ کرنے کے باوجود حکومت اور عوام نے اس پر کان نہ دھرے لہذا عوام اور حکومت دونوں کا قصور بنتا ہے کہ انہوں نے اس معاملے کو سنجیدہ لیا ہی نہیں نمبر پانچ ہماری حکومت ملک میں سیاحت کو فروغ تو دینا چاہتی ہے لیکن سیاحتی مقامات پر اس کی توجہ نہ ہونے کے برابر ہے حکومت کو چاہیے کہ سیاحتی مقامات کو مادل سیٹی کے طور پر پیش کرے تمام سہولیات مہیا کرے سڑکوں کو کشادہ کرے ہسپتال بنائے بہترین ہوتلز بنائے جائیں اور پارکنگ کا مناسب انتظام کیا جائیں اور کسی بھی ناگہانی آفت سے نمٹنے کے لئے مناسب انتظامات کیا جائیں نمبر چھے ہمارے ملک میں ایسے سیاحتی مقامات موجود ہیں کہ دنیا ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی اس کے باوجود دنیا ہمارے ملک کا رخ نہیں کر رہی تو اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ یہاں بہتر انتظامات موجود نہیں ہیں اور بہترین سہولیات نہ ہونے کے برابر ہیں نمبر ساتھ سیاحتی مقامات پر تقریباً ہر چیز مہنگی ملتی ہے ہوتل مالکان اور دوسرے کاروباری افراد لوگوں کی مجبوری سے فائدہ نہ اٹھائیں اور خدا کا خوف کریں اور حکومت بھی ان کی چھانبین کریں نمبر آٹھ وہ حکومتی ادارے اور فلاحی تنظیمیں جو مری میں لوگوں کی ہر طرح سے مدد کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اس کا بہترین عجر اپنی بارگاہ سے اتا فرمائے جو لوگ وفات پا گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام اتا فرمائے اور جو لوگ ابھی مصیبت میں ہیں ہم سب ان کے لئے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے آپ کا ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ السلام علیکم